السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے محترم سننے والوں انسان کو یہ بات اپنے ذہن و دماغ میں اور اپنی ایمان میں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک دشمن ہمیشہ لگا ہوا ہے اس دشمن کے بغیر وہ اس دنیا میں رہ نہیں سکتا اور جب تک اسے یہ پتا رہے گا کہ میرا ایک دشمن ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے نقصان کا بھی خطرہ لگا ہوا ہے اگر دشمن ہے ہی نہیں تو نقصان کا اور ضرر کا کوئی اندیشہ اور کوئی خطشہ نہیں ہوگا لیکن جب اسے معلوم ہے کہ میرا ایک دشمن ہے تو مجھے کس انداز میں رہنا ہے اپنے آپ کو بنانا بھی ہے سوارنا بھی ہے اور دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے دنیا میں آپ کے دشمن ہو یا نہ ہو ہو سکتا ہے سب آپ سے دوستی رکھتے ہو سب آپ سے محبت کرتے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے سب آپ سے دشمن ہی رکھتے ہو سب آپ کے دشمن ہو یہ سب تو ہوتا رہتا ہے لیکن ایک دشمن آپ کا ضرور آپ کے ساتھ ہے اور وہ ہے شیطان اس سے پہلے کہ اجتماع میں ہم نے شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں اور آپ کی خدمت میں رکھنی ہے شیطان کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے گمراہ کرتا ہے اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں ابو غسان النہدی فرماتے ہیں کہ میں نے حسن بن صالح رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ شَيْطَانَ لَيَفْتَحُ لِلْعَبْدِ ایک بندے کے لیے کھول دیتا ہے کیا کھول دیتا ہے تِسْعَتَوْا تِسْعِينَ بَابًا مِّنَ الْخَيْرِ نِنَّا نَوِي دَرْوَازِ خَيْرِ کے بھلائے کے اس کے لیے کھولتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ شیطان بھی بھلائی کے راستے کھولے گا وہ کہتے ہیں کہ شیطان بندے کے لیے بھلائی کے نِنَّا نَوِي راستے کھولتا ہے مقصد کیا ہے اس کا اس کے پیچھے یُرِی دُو بِحَا اس نِنَّا نَوِي دَرْوَازِ سے وہ چاہتا یہ ہے بابًا من الشر کہ بس اس انسان کو شر کے ایک دروازے میں داخل کر دے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ بہت ساری بھلائیاں کرنے کے بعد بھی انسان محفوظ نہیں ہے کہ وہ شیطان کے شر میں پڑ جائے اسی لیے اہل العلم نے بتایا کہ عجب خود پسندی اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا یا پھر اپنی نیکیوں کا غرور پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی محلک بیماری ہے دل کی کہ انسان نماز پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سوچتا میں ہی نماز ہی ہوں جو جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ سب گمراہیں ختم ہیں تقوی کا غرور پیدا ہو جاتا ہے تو یہ شیطان کی کس انداز کی چال ہے جو ننہ نوے خیر کے راستے سے ایک برائی کروانا چاہتا ہے اس اثر کو امام ذہبی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبالہ کے اندر ذکر فرمایا ہے اسی طرح عامش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ایک آدمی نے بیان کیا اور اس آدمی کا دعوی یہ تھا کہ ہم جنات سے بات کرتے ہیں جنوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناتوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ لیسا علینا اشد ممن یتبع السنہ بہکانے کے معاملے میں جتنی محنت ہمیں سنت کے اتباع کرنے والے کے پیچھے لگتی اتنی محنت کسی پر نہیں لگتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے اس کو بہکانا جو سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہوتا ہے تو ایسے انسان پر بہت مشکل پڑتا ہے ہم کو بڑی محنت لگتی ہے اس کو بہکانے کے لئے اس کے برعکس دوسرا گروہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وَأَمَّ أَصْحَابُ الْأَحْوَاءِ اور وہ لوگ جو خواہش کے خواہشے نفس والے ہوتے ہیں جو خواہش کی اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے فَإِنَّا نَلْعَبُ بِهِمْ لُعْبًا کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں جیسے چاہے ویسے ان کو چلاتے رہتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ سنت کی اتباہ کرنے سے شیطان کی چالوں سے بچا جا سکتا ہے اور خواہشے نفس کی اتباہ کرنے سے اس کے پیچھے چلنے سے من میں ایک بات آ رہی ہے اس کے پیچھے مجھے چلنا ہے اگر ایسا اپنا مزاج بن گیا ہے تو شیطان ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے کھیلتا ہے یہ بات کس نے بتائی ہے خود جنہ تو نے بتائی اس بات کو بھی امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر نقل فرمایا ہے جہاں پر انہوں نے ابلیس کی بہت ساری چالوں کا ذکر کیا ہے تو آئیے ہم سمجھیں گے آج کہ شیطان کس طرح سے اس کے چالیں کون کون سی ہے اور کیسے چال چلتا ہے اور انسان کو وہ بہکا دیتا ہے سب سے بڑی چال اہل علم نے ذکر فرمائی ہے کہ جو شیطان کی سب سے بڑی سب سے آزم چال ہے من مقائدی من آزم مقائدی شیطان شیطان کی سب سے بڑی چال اور وہ اس کو طاقت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں وہ ہے الوسوسہ وسوسہ یہی اصل اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور یہی چال بھی ہے اس کے علاوہ جتنی آتی وہ سب اسی کے ذریعے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی جتنی چالوں کا ہم ذکر کریں گے وہ اسی کے ذریعے ہی انجام پاتی ہے وسوسہ وسوسہ کس کو کہا جاتا ہے وسوسہ کہتے ہیں نفس کی بات حدیث النفس نفس کوئی بات بولتا ہے اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے اور بعض اہل علم نے کہا السوت الخفی ایک بہت خفیہ آواز ہوتی ہے وسوسہ ہم اور آپ جو ہے محسوس کرتے ہیں اور بتایا وسوسہ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ برابر انسان کو شیطان جو ہے وسوسے میں ڈالتا رہتا ہے وسوسے ڈالتا رہتا ہے خیالات آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں یہاں تک کی شک میں مبتلا کر دیتا ہے ایک بیماری شک کی انسان کو بیدا ہو جاتی ہے ہر معاملے میں شک کا شکار ہے ہر چیز میں شک کا شکار ہے اسلام کے بڑے سے بڑے معاملات ہو یا پھر اسلام کی بڑی اور چھوٹی تمام نیکیاں ہو سب میں شک میں پڑا ہوا ہے وضو ہوا کی نہیں ہوا میں پاک ہوا کی نہیں ہوا شک میں ہے وضو کر لیا ہے استنجا بھی کر لیا ہے ہاں میں پاک ہوا کی نہیں ہوا ٹھیک ہے وسوسے میں ڈالتا ہے اور شک پیدا کر دیتا ہے اور اتنا شک پیدا کرتا ہے انتہا کہاں تک جا کے ختم ہوتی ہے یہاں تک کی اسلام کی عقیدتیں اس کو باہر نکال دیتا ہے کون جائے گا ان تمام چیزوں کے چکر میں پڑھنے اس سے بہتر ہے کہ دور رہو ان سب چیزوں سے یہ شیطان کی چال کہاں سے شروع ہوتی ہے وس وسے سے شروع ہوتی ہے اور پچھلے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ہمارے اور آپ کے جو بابا ہیں ہماری جو اصل جہاں سے شروع ہوتی ہے آدم علیہ الصلاة والسلام ان کو بھی بیکانے کا کام کس کے ذریعے ہوا اسی وس وسے کے ذریعے ہوا قرآن حکیم کہتا ہے فوس وسا الیہ الشیطان شیطان بابا آدم کو وس وسے ڈالا کیا ڈالا وہ ہم نے ذکر کریا ہے اس کے بعد دوسری جوہاں پر فرمایا فوس وسا لہم الشیطان دونوں کو وس وسے ڈالا یعنی آدم علیہ الصلاة والسلام کو بھی اور حووہ علیہ الصلاة والسلام کو دونوں کو کیا ڈالا وس وسے ایک ہلکی سی خفیہ بہت ہی چھپی ہوئی آواز ہوتی ہے جو انسان کو سب محسوس ہوتی ہے یا سنائی دیتی ہے سب کو سنائی نہیں دیا کرتی ہے تو یہ پہلی چال ہے جس کو سمجھنا ہے وس وسا جیسے پیدا ہو خیالات جیسے پیدا ہو اس کو پرکھیں آپ سب سے پہلے تو اس کو نظر انداز کر دیں نظر انداز کر دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں کسی بھی تعلق سے اسلام کے چاہے اصول کے تعلق سے آپ کا ذہن بھٹک رہا ہے وس وسے آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں آسمانی کتابوں کے بارے میں آخرت کے دن کے بارے میں اچھی ولی تقدیر کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے البتہ وسوسے جان ہی رہے ہیں پھر بھی تو اس کو شریعت کے علم کے مطابق پر رکھنے کی کوشش کریں کیا واقعی ہے وسوسہ یا کچھ اور ہے اگر شریعت کتاب و سنت کے علم کے مطابق ہے ٹھیک ہے تو وہ وسوسہ نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیں وسوسہ بہت خطرناک چیز ہے اس وسوسوں کو اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے جتنا اللہ کا ذکر ہوگا وسوسے اتنا اپنا اثر جو ہے کمزور کرتے جائیں گے دوسری جو چال ہے شیطان کی انسان کے لیے وہ ہے نسیان جس کو ہم بھول بولتے ہیں اگر یہ انسان کی طرف سے ہے تو یہ فطری چیز میں اللہ نے داخل کیا انسان بھول جاتا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی تقدیر میں اللہ بولاتا بھی ہے لیکن وہ تقدیر کونی تقدیر کا معاملہ ہے لیکن یہ شیطان کی طرف سے جب ہوتی ہے تو یہ سبب کہلہ آتا ہے یعنی شیطان نسیان کو بھول کو بھی ایک ذریعہ بناتا ہے کس کا انسان کو گمراہ کرنے کا کیا بھولاتا ہے انسان شیطان انسان کیلئے کیا بھولاتا ہے وہ یہ بھولاتا ہے کہ اپنے رب کو یاد مت کرو بھول جاؤ وہ یہ بھولاتا ہے کہ اپنے رب کی اتعاد کی طرف مت آؤ وہ یہ بھولاتا ہے کہ اللہ کے عوامر یعنی حکموں پر عمل مت کرو عمل کرنا یہ بھولا دیتا ہے قرآن حاکم اٹھائیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القحف کے اندر کس کا تذکرہ ہے موسیٰ اور خضر کا تذکرہ ہے جو خضر علیہ السلام کی طرف وہ سفر کر رہے ہیں ساتھ میں ایک نوجوان کو بھی رکھا ہے اور اسے تعقید کی یہ فلا جگہ کھانا نکالنا ہے تو کیا کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے تو وہ ہی اپنا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُوتِ میں وہ مچھلی نکالنا بھول گیا تو یہ شیطان کی طرف انسان کی طرف نزبت ہوئی بھول گیا اور وہ کہتا ہے وَمَا أَنْسَانِهُ مجھے نہیں بھلایا اس بات کو إِلَّا الشَّيْطَان شیطان نے تو شیطان بھولاتا ہے بھولا دیتا ہے سبب بن جاتا ہے انسان بھولے نہیں اللہ کا ذکر کبھی نہ بھولے اللہ کی اطاعت کی طرف آنا ہے اس کو کبھی نہ بھولے غفلت میں نہ جائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی حکموں پر عمل کرنا ہے اس کی منع کردہ چیزوں سے دور رہنا اس کو کبھی نہ بھولے اگر بھول گیا غفلت کا شکار ہو گیا تو پھر شیطان کے چنگل میں فز گیا اللہ ہمیں اس سے بچائے اسی طرح قرآن حکیم پڑھئے سورہ انعام اللہ فرماتے ہیں جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کی آیاتوں میں اللہ کی آیات میں غور و فکر کر رہے ہیں یعنی اس میں اپنی بات ڈال رہے ہیں اس کا استہزہ کر رہے ہیں اس میں اپنی طرف سے باتیں شامل کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو یہاں تک کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مضغول ہو جائے معلوم یہ ہوا کہ ایسی مجلسوں میں ایسی محفلوں میں ایسی صحبتوں میں نہ رہا جائے جن صحبتوں میں اللہ کی آیات اللہ کی احکامات اللہ کی شریعت کے اندر حرف ڈالا جاتا ہو اللہ کی شریعت پر انگلی اٹھائی جاتی ہو اللہ کی آیات پر اپنی باتیں پیش کی جاتی ہو تو ایسی مجلسوں سے دور رہا جائے آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَان اگر شیطان تمہیں بھلا بھی دے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَان اگر شیطان آپ کو بھلا بھی دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لہٰذا یاد آ جانے کے بعد یاد آ جانے کے بعد پھر ظالم قوموں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یہ حکم دیا گیا شیطان کی ایک چال ہے بھلانا اور اللہ کا ایک حکم ہے کہ نہ بیٹھنا ایسی مجلس ہم اور آپ پورا مہینہ نہ جانے کن کن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نہ جانے کیسی کیسی بیٹھ کے لگاتے ہیں ایسی بیٹھ کے جانہاں اللہ کا ذکر ہے نہ رسول اللہ کا تذکرہ ہے نہ اللہ کے احکامات خیباتیں یہ غفلت والی چیزیں ہیں یہ بھولنے والی چیزیں ہیں اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے اس بات کا تذکرہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا جو ہماری اصل ہے فرمایا سورہ تاہاں میں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَا ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی اہد لیا تھا کیا اہد لیا تھا وَلَا تَقْرَبَ حَادِهِ الشَّجَرَةُ تم دونوں اس درکتے قریب نہ جانا یہ اہد لیا تھا اس کو یاد رکھنا تھا فَنَاسِيَا بھول گئے نسیان فَنَاسِيَا بھول گئے یہ شیطان ہی تو نے بھولایا تھا یہ شیطان ہی نے بھولایا تھا فَنَاسِيَا وَسْوَسِدْ عَلَا بھولایا وہ بات بھولا دی کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ بات یاد دلا دی کہ اس درک کو کھانے کے بعد ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی کبھی ختم نہیں ہوگی کوئی اور بادشاہ نہیں بنے گا آپ کو اٹھا کر وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا یہ بتایا اس نے اس کے بعد تیسری چال پر چلتے ہیں تیسری چال شیطان کی کیا ہوتی ہے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے انجام دیتا ہے بہت سارے آلات کا وہ استعمال کرتا ہے بہت ساری چیزوں کا اور ان چیزوں کا استعمال کر کے اس کا ارادہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے دریمان پھوٹ پڑ جائے عداوت پیدا ہو جائے دشمنی ہو جائے گھر گھر میں دشمنی ہو خاندان بھی کر جائے میاں بھی بھی الگ ہو جائے طلاق تک نوبت چلی جائے خلا تک نوبت آ جائے یہ جو پھوٹ پڑنا ہے نا یہ شیطان کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نوے اور اکیانوے میں یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فجتنبوہ لعلکم تفلحون ایمان والو یہ جو شراب ہے نا بلا شبہ یہ شراب والمیسر یہ جوا والانصاب اور یہ وہ جگہ جہاں پر مشرقین اپنے معبودوں کی قریب ہونے کے لیے زبا کرتے ہیں یہ جگہ بھی والازلام اور فال نکالنا پاسے پھیکنا مستقبل کا حال جاننے کے لیے کسی چیز کو تہہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کیا ہیں فرمایا ایمان والو سنو رج سن یہ پلید ہے گندگیاں ہیں من عمل الشیطان اور یہ شیطان کی عمل میں سے ہے کیا شراب کو شیطان کا عمل سمجھا جاتا ہے پلید سمجھا جاتا ہے کیا جوے کو پلید اور شیطان کا عمل سمجھا جاتا ہے کیا انصاب وہ جگہ جہاں پر بوتوں کے لیے اور ان کے ماننے والے ان کی پوجہ کرنے والے اپنے معبودوں سے قریب ہونے کے لیے زبیہ پیش کرتے ہیں وہ تھان جس کو کہا جاتا ہے وہ جگہ وہ آستانیں ازلام تیر ہوتے ہیں کہ تیر پھیک کر مستقبل کے لیے فیصلے تیہ کیے جاتے ہیں کہ تیر دائیں طرف جائے گا اس کام کو کریں گے تیر پھائیں طرف جائے گا نہیں کریں گے اس طرح کی چیزیں یہ جو فال نکالا جاتا ہے یہ سب کیا ہے رجس من عمل الشیطان فجتنیبو ایمان والوں تمہارے پاس ایمان جیسی نعمت ہے فجتنیبو اس سے دور رہو کس سے دور رہو فجتنیبو اس سے کس سے رجس اسی گندگی سے دور رہو مسلمان مومن اسے گندگی سمجھے گا اور جو اسے گندگی نہیں سمجھتا ہے وہ اپنی ایمان کی خیر منائے فجتنیبو اور اگر بج گئے تو کیا ہوگا نتیجہ جو نکل کر آئے گا لعلکم تفلحون تم اپنی مراد کو پا جاؤ گے چاہتے جو ہو وہ مل جائے گا لیکن اس کو چھوڑنے کی وجہ سے لیکن آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوت شیطان چاہتا یہ ہے کی ان یوقع بینکم العداو کی تمہارے درمیان عداوت بیٹھ جائے دشمنی بیٹھ جائے آج آپس میں لڑ پڑے تو یہ نہ سوچیں میری دشمنی قصے ہیں یہ سوچیں کہ شیطان کا مشن پورا ہو گیا شیطان کا مقصد پورا ہو گیا مومینوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیا والبغضا بغضر نفرت پیدا ہو جائے کس کے ذریعے انجام پاتا ہے فی الخمر شراب کے ذریعے والمیصر جوے کے ذریعے فی الخمر یعنی ذریعہ خمر شراب اور میصر یعنی جوے کے ذریعے یہ دشمنی پیدا ہوتی ہے اور شراب اور جوے کے نقصانت کیا ہے مجھ سے زیادہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں روکنا چاہتا ہے وَعَنِ السَّلَا اور صلاة سے روکنا چاہتا ہے نماز سے روکنا چاہتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ وہاں پہ ترقیب دلائے گئی کہ رو اس گندگی سے بچو اور یہاں پر دھرایا گیا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا مُنْتَحُونَ اب کیا باز آوگے کی نہیں آوگے ایمان والے ہونا تو باز آوگے کی نہیں آوگے تو یہ تیسری چال ہم نے بتائی کہ شیطان کی چال یہ ہے کہ پھوٹ ڈا جہاں پھوٹ پڑ رہی ہے سب سے پہلے اپنے اس دشمن کو یاد کرو اس دشمن کو اپنے سامنے رکو کہ یہ پھوٹ ڈال رہا ہے باقی جس سے دشمنی ہے اس کی بات بات کی ہوگی نمبر چار شیطان کی چالوں میں سے چوتی چال یہ ہے تخویف وہ خوف دلاتا ہے اسی وسوسے کے ذریعے خوف میں مبتلا کرتا ہے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ اس طرح کیا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو پچھاتر فرمایا الشیطان شیطان یعیدکم الفقر تمہیں دھمکاتا ہے دراتا ہے کس چیز سے الفقر غریبی سے محتاجگی سے مفلسی سے دوگے اللہ کے رامنا غریب ہو جاؤگے مفلس ہو جاؤگے محتاج ہو جاؤگے اس طرح کی باتیں وسوسے کے ذریعے ڈالتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ حکم دیتا ہے فحشا بے حیائی اور فحاشی کا معلوم یہ ہوا انسان کے پاس خرچ کرنے کے لئے دو مد ہیں دو راستے ہیں ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے ایک راستہ فحاشی کا راستہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے ہمارا رویہ کس طرح ہے اور جب فحاشی اور بے حیائی اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب ہمارے خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کس انداز سے ہم اسے اپنے پیسے کو لگاتے ہیں اور میں بہت چھوٹی سی مثال دے دوں نوجوانوں سے میرا خطاب ہے ان کے پاس یہ عالی موجود ہے نا اس میں ڈیٹا اور ڈاٹا ڈلوایا جا رہا ہے نیٹ ڈلوایا جا رہا ہے کس لیے کس مقصد سے کتنے مقاصد اچھے ہیں اور کتنے مقاصد بڑھے ہیں پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے نا اس پر کی نہیں ہو رہا ہے خرچ ہو رہا ہے نا اس کے اوپر فحاشی دیکھنے کے لیے بے حیائی دیکھنے کے لیے منکرات دیکھنے کے لیے اور جھوٹ پر مبنی ڈرامے دیکھنے کے لیے اسلام دشمنی اور اسی طرح آزاد یہ خیال جو اسلام کے مخالف ہے وہ سب دیکھنے کے لیے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا کا یہ آپ وہ سمجھئے اس کی اس کی ایک معنوی حیثیت سمجھئے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَا وہ تمہیں فحشا کا حکم دیتا ہے یہ وشوشی کے ذریعے کرو دیکھا جائے گا اور آج تو شیطان کی ٹریپ اور چالے کیس طرح جال کی بارہ سے چھے تک فری ہے وہی والا پلان چاہیے تاکہ راتوں کی نین بھی خراب ہو جائے اور معاصیت بھی پوری ہو جائے غیر محرم سے بات کرنے کے لیے بارہ سے تین کا ٹائم بہت اچھا ہے جب سارے لوگ سو رہے ہوں گے کسی کو پتا نہیں چلے گا فری بھی ہے انلیمٹیڈ بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی جی بی ایم بھی ختم ہونے کا مسئلہ نہیں ہوگا چھے بجے کے بعد پھر چارجز کٹیں گے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَىٰ اپنی تربیت اس قرآن حکیم کی آیات سے کرئے جب بھی یہ وسوسے یہ ارادہ پیدا ہو دل کے اندر شیطان کی طرف سے نفس کی طرف سے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَىٰ اس شیطان کا جو یہ چال ہے اس کو یاد رکھے یہ شیطان حکم دے رہا ہے وہ فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَتَمْ مِنْهُ وَفَضْلَ اس کے براق سکھ ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا وعدہ کر رہا ہے ایک طرف دھمکایا اور ڈرائیا جا رہا ہے اور ایک طرف کیا ہے اللہ وعدے کرتا ہے تم سے مغفرتاً معافی کا معاف کر دیے جاؤ گے وَفَضْلًا اور اپنی جانب سے فضل عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنَ عَلِيمُ حالیٰ نے دوسری مقام پر فرمایا اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ سُنُو حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان ہے يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ جو اپنے اولیاء سے تمہیں ڈراتا رہتا ہے فَلَا تَخَافُونَ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے وَخَافُونِ ایمان رکھتے ہو تو مجھ سے ڈرو انکنتم مؤمنین قرآن حکیم کی تعبیر پر غور کیے اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو میرا خوف وَخَافُونِ شیطان اپنے اولیاء سے اولیاء شیطان کے چیلے شپاٹے شیطان کے ماننے والے شیطان کے نقش قدم پر شلنے والے نمبر پانچ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بولنے لگ جائے اور بغیر کسی علم کے کتاب و سنت کی دلیل اس پر نہیں ہے اور وہ بولنے لگ جائے زبان کھولے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے لگ جائے بغیر کسی علم کی حلال اور حرام کی باتیں کرنے لگ جائے اس پر شریع دلیل نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انسانو قلو مم ما فی الارض زمین میں جو کچھ پاقیزہ ہے اسے کھاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطانِ شیطان نے خطوات بنا رکے ہیں ان خطوات یعنی اس کے نقشے پیچھے مت چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين اس لیے کہ وہ تمہارا ہی دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا ہی دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے دو بات ہیں تمہارا ہی دشمن ہے ایک بات کھلا ہوا دشمن ہے یہ دوسری بات ہے تو اس کی چالوں کو سمجھو فرمایا اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَةِ وہ برائی کا حکم کرتا ہے فہشکاری کا بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور کس بات کا حکم کرتا ہے وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُنُ بولو وہ بات اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا بڑی جورتمندی کی بات ہے بڑی بھیانک بات ہے بڑی سنگین بات ہے یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے آج لوگ اپنے عقیدوں کی بنیاد ہی اپنے ہی اللہ پر عقیدے کی بنیاد ہی اپنے ہی نفس کی باتوں پر بنائے ہوئے ہیں وحدت الوجود کا مسئلہ ہو وحدت الشہود کا مسئلہ ہو اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ اللہ ہے اپنے وجود کے ساتھ اس طرح کی باتیں بغیر علم کی شریک ہیں اس کے بعد اور آگے بڑھیں چھٹی چیز جو شیطان کی چالوں میں سے ہے وہ یہ ہے کہ معاصیت کے جو کام ہے معاصیت یعنی گناہ اور برائی کے جو کام ہے اس کو خوبصورت بناتا ہے کیا بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے سجاتا ہے سوارتا ہے حق کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی حق اپنی شکل میں قائم اور دائم رہتا ہے برائی کو آنے کے لئے بھیز بدلنا پڑتا ہے تھوڑا سجنا اور سورنا پڑتا ہے تاکہ لوگ اسے اختیار کریں قرآن حقیم میں بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کفر کا تذکرہ شرک کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر یہی بات ذکر کی گئی فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ہمارا عذاب جب ان کے پاس پہنچا تو تضرعو وہ گرگڑا تھے آجزی کرتے اپنے آپ کو چھکاتے ایسا کیوں نہیں ہوا اور پھر آگے فرمایا وَلَاكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل دو ہے سخت ہو گئے تھے وَزَيِّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانِ دل کی سختی کے بعد ہوا یہ تھا کہ شیطان نے ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو خوبصورت بنا دیا تھا سجا دیا تھا تو اس طرح سے ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگے ہر نعرے کی پیچھے بھاگے ہر جملے کے پیچھے بھاگے وہاں کیا جملہ ہے وہاں کیا نعرہ ہے اس کے پیچھے شیطان کی بڑی بھیانت چال ہوا کرتی ہے شیطان اسی کے ذریعے گناہوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد دیکھئے جہاں پر ملکِ سبا کا ذکر ہوا وہاں بھی اب دیکھیں ایک پرندہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے ہدھ ہدھ وہ جب غیر حاضر ہوا سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اس کو جب طلب کیا گیا لائے گیا تو اس نے کیا کہا وہ سوچئے اس نے کہا وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا کہا کہ میں آ رہا ہوں سبا کی ملکہ کے پاس سے ملکِ سبا کے پاس سے اور ایک بہت ہی یقین والی خبر لے کر آ رہا ہوں کیا خبر ہے میں نے وہاں دیکھا ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے تعجب ہو رہا ہے اس کو عورت بھی حکومت کرتی ہے آج تو لوگوں نے اپنی ساری حکومت و سلطنت عورت کو دے رکھی ہے اور شعور ہے اس پرندے کو اللہ کی اس ننی مخلوق کو کہ عورت کی حکمرانی یہ صحیح و درست نہیں ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کے اوپر حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے ٹھیک ہے اتنے پر باس تو بات بس ہو جاتی لیکن آگے اس نے یہ کہا میں نے دیکھا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر سورج کو وہ سجدہ کر رہے ہیں ایک پرندے کو اتنا شعور ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے ایک پرندہ بھی بداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی آسمان کے نیچے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ کیا جائے اس شعور اس توحید کے بلبوتے پر اس نے کہا میں نے اسی قوم کو پایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر یہ شہتے سجدے کر رہے ہیں سورج کو آج انسان کتنا گہر گزرا ہو گیا انسان حیوانہ سے بھی گہر گزرا اور پرندوں سے بھی گہر گزرا ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن کو وہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے اللہ نے ہمیں شرک سے محفوظ رکھا ہے اور اللہ نے ہمیں توحید جیسی نعمت عطا فرمائی ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَان فرمایا شیطان نے ان کے لیے یہ پرندہ کہہ رہا ہے شیطان نے ان کے لیے ان کے عمال کو خوبصورت بنا دیا ہے چاہید یہی وجہ ہے شرک میں پڑھنے والے اپنے شرک کو خوبصورت سمجھ رہے ہیں غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے اس بات کو اپنے لیے خوبصورت سمجھ رہے ہیں فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ راستے سے اس نے روک رکھا ہے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ ہدایت نہیں پا رہے ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہے اللہ کی اس مخلوق کو یہ شعور ہے توحید کا احساس ہے اور اتنا شعور وہ رکھتا ہے تو یاد رکھیں گناہ بہت خوبصورت شکل میں آتا ہے یہ شیطان اس کو مزین بناتا ہے اس کے علاوہ شیطان کی چالوں میں سے ساتھوی چال جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان غصے کے ذریعے بہکاتا ہے اور جلدبازی کے ذریعے جلدبازی کرنا کسی معاملے میں جلدی مچانا کسی کام میں اور اسی طرح غصے پر قابو نہ رکھنا یہ شیطان کی چالوں میں سے یا ہتھیاروں میں سے ہتھیار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے سلسلت الصحیحہ کے اندر امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرآ دیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتا انی من اللہ سوج بوجھ رکھنا بردباری سے کام لینا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے انسان سوچ بچار کر سارے پہلوں پہ غور کر کر کسی بات کو کہے کسی کام کو کرے فیصلہ لے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ تعانی اللہ کی طرف سے ہے والعجلت من الشیطان لیکن یہ عجلہ جو ہے یعنی جلد بازی کرنا جلدی مچانا کسی بات کو کہنے کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے اور کسی فیصلے کو فیصلہ صادر کرنے کے لیے جلدی کرنا من الشیطان شیطان کی طرف سے شیطان کی طرف سے ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سامنے ایک قریش کے آدمی نے آپ کو سخت سس کہا کچھ سخت کلامی کی تو تقاضی یہ تھا کہ آپ بھی جواب دیتے آپ بھی پلٹ کا جواب دیتے لیکن کہا گیا فَأَتْرَقَ عُمَر بُرْحَتًا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے رک گئے اپنے آپ کو قابو میں رکھا پھر کہنے لگے میری چاہت یہ تھی کہ میں بھی مجھے شیطان بہکا دے کس کے ذریعے بیعزیز سلطان کہ میرے پاس جو سلطنت ہے میں جو حاکم بنا ہوا ہوں بادشاہ میرے پاس ایک عودہ ہے اس عودے کے ذریعے مجھے شیطان بہکا دے اور میں اس آدمی کو وہی چوز پہنچاؤں جو اس نے مجھے پہنچائی ہے اس نے بھی سخت علامی سے بات کی تھی ہم بھی سخت علامی سے بات کریں یہ چیز اس کو پہنچ جائے اور یہ کس کے ذریعے ہوگا میرے پاس عودہ ہے میرا کیا کر سکے گا وہ بدلہ لیا جا سکتا تھا لیکن کہا کہ یہ شیطان ہوگا جو اس طرح سے مجھے کرے گا ایک آٹھوی بات ایک آخری بات جو باقی رہ گئی ہے اگلے درست میں انشاءاللہ پورا کریں گے ایک آٹھوی چال جو شیطان کی ہوتی ہے غور سے سنیے گا وہ ہوتی ہے تلبیس تلبیس کس کو کہا جاتا ہے اہل علم نے کہا اظہار الباطل فی صورت الحق کی اپنے باطل کو شیطان جو ہے حق کی صورت میں بنا کر پیش کرتا ہے یہ حق ہے اور یہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتا یہ علم رکھنے والے سمجھتے ہیں جن کے پاس کتاب و سنت کا ٹھوس علم منحج سلف پر منحج صحابہ پر ٹھوس علم جن کے پاس ہوتا ہے وہ سمجھ پاتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ باطل ہے جو حق کی شکل میں سامنے آیا ہوا ہے دیکھئے ایک لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ شیطان آدم کے بیٹے کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے یا آدم کے بیٹے کے لیے اس کے تمام راستوں پر بیٹھ جاتا ہے فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ اب وہ کہاں بیٹھتا ہے اسلام کے راستے پر جا کر شیطان بیٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے اب انسان ایمان اسلام لانے والا ہے اسلام قبول کرنے والا ہے وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے تَسْلَمْ تم اسلام لے آوگے وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَائِ آبَائِكَ اور اپنے دین کو اپنے باپ کے دین کو اور اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دوگے اتنی صدیوں سے یہ دین چلا آرہا ہے چھوڑ کر اسلام قبول کر لوگے کہاں بیٹھا ہوا ہے اسلام جہاں وہ قبول کرنے والا ہے اس راستے پر بیٹھا ہے لیکن انسان اس کی بات نہیں مانتا اسلام قبول کر لیتا ہے ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیا اب دوسری نیکیوں کے راستے پر جا کے بیٹھیں گے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہجرت کے راستے پر آ کر بیٹھتا ہے اب اسلام لایا ہے مشکلات کا سامنا ہے مسائب کا سامنا ہے بہت الجھنے ہیں بہت مشکلات ہیں ہجرت کی نوبت آئی ہے کہ اب چھوڑ کر جانا ہے جب ایسی بات آتی ہے تو وہاں ہجرت کے راستے پر جا کر بیٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے تو ہاں عجیرو تم ہجرت کر لوگے وَتَدَعُوْ أَرْضَكَ وَسَمَاكَ اپنے اس زمین کو جہاں تم نے ہاں اپنی زندگی گزاری ہے جہاں بچپن گزارا ہے جہاں جوانی گزاری ہے اس کو چھوڑ دوگے اور یہ آسمان جس کے تلے تم نے ہاں اپنی زندگی بتائی ہے اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے یہ وَسْوَسِئے ڈالتا ہے فَاسَا انسان اس کی بات بھی نہیں مانتا اور ہجرت کر چلتا ہے کوئی بات نہیں دین کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے وطن کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا ہے فرمایا پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب بات آتی ہے جہاد کی تو کہتے ہیں جہاد کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم جہاد کروگے ہاں جہاد تو یہ نفس کو لگانے کا نام ہے جان دینے کا نام ہے مال دینے کا نام ہے مال بھی چلا جائے گا اور جان بھی چلی جائے گی کیا کروگے اس جان کا چلے جائے گی تم قتل قتال کروگے اور تم قتل کر دیے جاؤگے اور قتل کروگے تو کیا ہوگا اگر تمہارے پاس بیوی ہے تو کوئی اور نکاح کر لے گا اور مال ہے تو تقسیم ہو جائے گا تمہیں کیا ملا تمہیں تو گوانا پڑا اور کیا گوایا تم نے تم نے گوایا تو اپنی جان گوای اور تم نے گوایا تو اپنا مال گوایا بیوی گوای انسان اس کی بات بھی نہیں مانتا اور جہاد بھی کر لیتا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایسا کیا شیطان سے لڑتا رہا اس کی ایک بھی نہ سنی فمن فعل ذالک کان حقا علی اللہ فر اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ این یدخلہو الجنت اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے ومن قتلہ اور اگر قتل کر دیا گیا کان حقا علی اللہ این یدخلہو الجنت اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کریں گے اور اگر وہ غرق ہو گیا اسی راہ میں ڈوب کر مر گیا تب بھی اللہ تعالی پر یہ حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے اور اگر اس طرح سے موت نہ آئی کسی دوسری انداز میں موت آئی یعنی اس کی سواری نے اسے اپنے اوپر سے گرا دیا اور گر کر اس کی وفات ہو گئی انتقال ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں دافی کرے کس انداز میں دیکھ رہے ہیں آپ شیطان پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے ہم نے یہاں پر آٹھ چالوں کا تذکرہ کیا ہے وقت چونکہ کم ہے اس لئے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں ایک بات اور آپ ذہن نشی کریں شیطان ساری چالیں استعمال کرنے کے بعد اگر کچھ نہیں کروا پاتا کسی انداز سے بھی بہکا نہیں پاتا تو یاد رکھیں شیطان کی ایک شال یہ بھی ہے کہ شیطان ایمان والوں کو غمزدہ دیکھنا چاہتا ہے غم میں رہے کچھ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے میری راہ نہیں پکڑا اس نے میرے غلط راستے پر نہیں آیا تو کم سے کم غمزدہ رہے غم میں رہے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا اٹھائیسو بارے کی آیت ہے کہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ غمزدہ رکھے کس کو ایمان والے کو تو غمزدہ رہنا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے بساوقات یہ غمزدگی شیطان کی جانب سے وہ بہت ساری چیزوں کو یاد دلا دلا کے دین اپنا لیا منحج سلب پر آ گیا کیا کچھ چھوڑ گیا کیا کچھ پانا تھا وہ نہیں مل سکا بہت آگے وڑنا چاہتے تھے کریئر بنانا چاہتے تھے بہت غلط راستے سے پیسہ کمانا چاہتے تھے سب کچھ چھوڑ گیا بہت خواہشات پوری نہیں ہوئی کیا کیا بننے چاہتے تھے لیکن کیا ہوا کچھ نہیں ہوا یہ یاد دلا دلا کے مومن اپنے آپ کو حلکان کر رہا ہے غمزدہ کر رہا ہے یہ بھی شیطان کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ مومن کیا رہے غمزدہ رہے انشاءاللہ زندگی رہی موقع محصر آیا تو انشاءاللہ مزید جو اور چالے قرآن و حدیث میں ذکر ہے اس کا تذکرہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی ہو اس میں کوئی کمی کوئی کوتائی کوئی نقص کوئی غلطی رہ گئی ہو رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگی رب العالمین تو اسے معاف فرما دے درگزر فرما دے جو باتیں حق ہیں کتاب و سنت کے منحج صحابہ کے مطابق ہیں رب العالمین ان باتوں کو قبول فرما لے ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین